وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْئَا اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناو اور والدین کے ساتھ احسان کرو اچھا معاملہ کرو خوش اسلوبی کا خوبصورتی کا اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پہلو کے ساتھی پڑوسیوں کا تو سب کو پتا ہے نیبرز اور خصوصاً اس کا حق زیادہ ہے جو نیبر بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو اس کے دو پوائنٹس ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو اور جو ساتھ بیٹھا ہو کہیں بھی چاہے کسی بس میں جہاز میں کلاس میں کلینک پہ کہیں بھی جو ساتھ بیٹھتے ہیں لوگ ان کا بھی حق ہوتا ہے صرف یہ نہیں کہ چوڑے ہو کے بیٹھ جائیں یا ان کو اپنی کونیوں سے تکلیف دیتے رہیں یا اپنا سمان ان کی طرف کر دیں نہیں جو اپنے لئے پسند کرتے ہو وہ ان کے لئے بھی کرو اور پھر خاص طور پر پہلو کے ساتھی میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کے ساتھ آپ مل کے کام کرتے ہیں آپ کی ٹیم آپ کے کلیگز جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں آپ کے مددگار ہیں اور خصوصاً جو انصار اللہ ہیں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو سلام میں پہل کرو مسکرا کے پیش آؤ ان کے کاموں کی ان کی محنت کی قدردانی کرو ان کی کوششوں کو اپریشیٹ کرو یہ ہے احسان کے معاملے اور مسافر اجنبی لوگ ان کے ساتھ بھی احسان کا برطاؤ کرو یہ ہے ہمارا خوبصورت دین اور تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے انہی لونڈی غلام لیکن آج کے دور میں لونڈی غلام نہیں ہیں تو جو ایمپلائیز وغیرہ ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پر یعنی اگر کوئی شخص کسی کمپنی کو اون کرتا مالک ہے اس کا تو جو لوگ اس کے لیے کام کرتے ہیں وہ سب بھی اس میں شامل ہوتے ہیں ان کی کوششوں کو بھی اپریشیٹ کرو اور ان کو صرف یہ نہیں کہ سیلوری یا ویجز جو تیہ کی ہیں وہی دو احسان کیا ہوتا ہے کہ ان کو اس سے بڑھ کر بھی دو ان کی خوشی عید وغیرہ کے موقع پر یا ان کی کسی شادی یا غمی یا دکھ تکلیف اس میں بھی شریک ہو یعنی صرف یہ نہیں کہ جی میں باس ہوں اور تم میرے سب آرڈینیٹ ہو تو بس ہمارے درمیان ایک ڈسٹنس ہوگا یہ مومن مومن کا بھائی ہے اور ایک مسلمان جہاں بھی ہو چاہے مسلم نون مسلم کوئی بھی اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے اور اسی اخلاق اور اسی محبت سے ان کے دل جیت لیتا ہے تو یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کا حکم ہے اللہ نے اپنا حق صرف ایک بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے بعد سارے بندوں کے حقوق بتائے کہ کس کس کے ساتھ تم خوبصورت رویہ اختیار کرو بے شک اللہ کسی خود پسند بہت فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو سب کچھ اپنے آپ کو ہی سمجھیں یعنی صرف ان کو اپنے ہی حق کا پتہ ہو اور اگر ان کو کچھ خوبیاں دوسروں کے مقابلے میں یہ مال و دولت زیادہ ملا ہے تو وہ اکڑنا شروع کر دیں اور دوسروں کو انسان ہی نہ سمجھیں نہیں دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں چاہے گھر کے اندر ہو چاہے گھر کے باہر ہو کون ہیں یہ فخر کرنے والے وہ جو بخل کرتے ہیں یعنی سلام نہ کرنا یہ بھی بخل ہے سمائل نہ کرنا یہ بھی بخل ہے یہ بھی دل کی تنگی ہے اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں یعنی اوروں کو بھی برے اخلاق سکاتے ہیں یا پھر مال کا بخل جو سب سے پہلے آتا ہے کہ خود خرچ نہیں کرتے اور اگر کوئی اور کر رہا تو اس کو بھی روکتے ہیں اور اللہ نے جو کچھ اپنے فضل سے عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسواکن عذاب تیار کر رکھا ہے کس لیے چھپاتے ہیں کہ کوئی مانگ نہ بیٹھے کوئی نظر نہ رکھے کہ ہمیں بھی کچھ نعمتوں میں سے حصہ دو خاص طور پر رشتدار تو بخل کا تعلق مالی اور قولی دونوں حقوق کے ساتھ ہے تو تھوڑ دلیں انسان کی قرآن مجید میں مضمت کی گئی ہے یعنی دل کا چھوٹا ہو جس کا دل گھٹا ہوا ہو اور جو چھوٹی سی تکلیف پہ گھبراہ اٹھے اور جب مال ملے تو بخیل بن جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی میں سب سے بدترین چیز بے صبر پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے کیونکہ بزدلی جو ہے وہ انسانوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتی رسک نہیں لینے دیتی اور جو رسک نہ لے وہ اوپر نہیں جا سکتا انچا نہیں اڑ سکتا اور بخل کرنے والوں کی مثال کیا ہے اس شخص کی طرح ہے جو ایسا لباس پہنتا ہے جو اسے جکڑ لیتا ہے واللذین ینفقون اموالہم رعا الناس اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں نہ ہی آخرت کے دن پر یعنی ویسے چیارٹی کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں لیکن صرف شہرت کے لیے لوگوں کی نظر میں سخی کہلانے کے لیے واہ واہ کے لیے تو ایسے لوگوں کو آخرت کا یقین نہیں اگر ہوتا تو پھر وہاں بدلہ لینے کے لیے خرچ کرتے اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ کتنا برا ساتھی ہے یعنی شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ اس کو برے کام کرنے کا حکم دیتا ہے اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے بے شک اللہ کسی پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے عجر عظیم اتا کرے گا یہ ہے اللہ کا فضل یہ ہے اللہ کی رحمت کہ گناہ کرتا ہے اگر کوئی انسان تو بس ایک گناہ کے بدلے ایک گناہ ہی لکھا جاتا ہے لیکن اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور دس نہیں ان کو بھی مزید بڑھایا جاتا ہے کچھ نیکیوں کا عجر سات سو گناہ جیسے فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کا عجر اسی طرح کچھ نیکیوں کا عجر سات ہزار اور لاکھ گناہ بھی ہے اور پھر یہ کہ روزہ اللہ سبحانہ تعالی نے کیا فرمایا کہ روزہ میرے لئے ہے تم نہیں اس کا عجر لکھو وہ میرے لئے میں خود اس کی جزا دوں گا اور پھر اللہ سبحانہ تعالی کا فضل یہ ہے کہ بندے کی کوشش کافی نہیں بلکہ فضل ہوگا رحمت ہوگی تو جنت ملے گی تو یہ بھی اللہ تعالی کا انعام ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے عمل کا کہ ہم اس سے جنت خرید سکیں کیونکہ اگر ہم ساری زندگی کی بھی نیکیاں کٹھی کر لیں اور اللہ تعالی ہم سے صرف ایک نعمت کا حساب لے لے مثلا آنکھوں کی نعمت کا ہی تو ساری زندگی کی نیکیاں صرف ساری زندگی نگاہ سے دیکھنے کا بل پے نہیں کر سکتی جیسے آپ بجلی کا بل پے کہتے ہیں روشنی کا تو نگاہ کی روشنی کا اگر بل لکھا جائے تو ہر لمحے جتنی آپ کی انرجی اس پر لگ رہی ہے اور جتنا سسٹم پیچھے کام کر رہا ہے اس کے اگر آپ کو معافظہ دینا پڑے تو پوری زندگی کی نیکیاں کافی نہیں تو ساری نیکیاں تو ایک نعمت کے وزی چلی گئی اب آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کھڑے ہیں جنت میں کیسے جائیں گے وہ صرف اللہ کا فضل لے کے جائے گا تو اس لئے کوئی بھی نیکی کر کے انسان کو تکبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ کافی نہیں ہیں یہ صرف اللہ کا فضل ہے جو انسان کو ڈھاپ لے گا پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ہم آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر گواہ بنا لائیں گے یعنی آپ کو پچھلے قوموں کے بارے میں پچھلے پیغمبروں کے بارے میں جو تعلیمات دی گئیں اس کی بنا پر آپ ان پیغمبروں کی تصدیق کریں گے اس روز وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی رسول کی نافرمانی یاد رکھئے یہاں اللہ کی نافرمانی کی بات نہیں ہو رہی وعصہ وہ الرسول کی بات ہو رہی ہے تو بعض وقت ہم کہتے ہیں یہ کونسا قرآن میں لکھا ہوا ہے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن باتوں کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی سیریسلی لینا چاہیے اور ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے وہ کیا چاہیں گے کرنے والے کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے یعنی وہ اتنے شرمندہ ہوں گے وہ چاہیں گے کہ زمین پھٹے اور اس میں دبا دیے جائیں اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ واضح گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ دَلَّ دَلَالًا مُبِينَا پھر فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُ السَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو اس لیے شدید نیند کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ انسان کے موں سے کچھ سے کچھ نکلنے لگتا ہے اور نہ ہی حالت جنابت میں نماز پڑھو ناپاکی کی حالت میں بڑی ناپاکی کی طرف اشارہ ہے مگر یہ کہ مسجد کے راستے سے گزرنے والے انہیں مسجد سے گزر سکتے اس حال میں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں کے گھر اس طرح تھے کہ ان کو مسجد نبی کے اندر سے گزر کے جانا پڑتا تھا تو ان کو اجازت دی گئی کہ اگر وہ پاک نہیں اور انہیں صرف گزرنے کی ضرورت ہے تو وہ گزر سکتے ہیں یہاں تک کہ غسل کر لو یعنی نماز ادا کرنے کے لیے عبادت کے لیے غسل کرنا ضروری ہے اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی ایک کزائے حاجت سے آئے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو یعنی صحبت کی ہو پھر تم پانی نہ پاؤ یعنی غسل جنابت لازم ہے وضو کی ضرورت ہے نماز کا وقت آ گیا ہے پانی کوئی نہیں اب کیسے نہ آئیں کیا نماز چھوڑ دیں نہیں تو پاک مٹی سے تیمم کر لو ان ساری ناپاکیوں کو صرف تیمم سے پاک کیا جا سکتا ہے اور عبادت کی جا سکتی ہے اور اس میں صرف چہرے اور ہاتھوں کا مسا ہے یعنی مٹی سارے جسم پر ملنے کی ضرورت نہیں صرف ہاتھ کو مٹی پر مار کے اس میں پھونک مار کے چہرے پر پھیر لیا جائے اور دونوں ہتیلیوں پر پھیر لیا جائے تیمم ہو جاتا ہے that's it کیونکہ اصل چیز اللہ کا حکم ہے مٹی بھی پاک کرنے والی مٹی کے اندر ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو صاف کرتے ہیں نجاستوں کو لیکن یہ ہے کہ اصل چیز اللہ کا حکم ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کو چھوا کرو کیونکہ یہ تمہارے ساتھ شفقت کرنے والی ہے بعض وقت ہم مٹی پر پاؤں نہیں رکھنا چاہتے ہیں اور آج آپ دیکھیں ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ بہت سی بیماریوں کا علاج ننگے پاؤں مٹی پر چلنا ہے اسی لئے لوگ بیچیز پر جاتے ہیں اور ریت پر چلتے ہیں اور مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتے ہیں کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں جسم سے نکل جاتی ہیں جو مٹی ہی نکال سکتی ہے تو یاد رکھئے تیمم کا حکم مسلمانوں کے لئے اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ زمین کو میرے لئے سجدہ گا اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا یعنی کہیں سے بھی مٹی لے کے آپ تیمم کر سکتے ہیں بشرتے کے پاک ہو اور دوسرے یہ کہ کہیں پر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں جہاں نماز کا وقت آئے پانی نہ ملے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں جان کی ہلاکت کا ڈر ہو تو بھی تیمم کر کے نماز پڑھ لیں یعنی اگر تھنڈا پانی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اس سے نہائے تو پھر جان بچانی مشکل ہوگی یہ شدید بیمار ہو جائیں گے تو بھی تیمم کر لیں اور اللہ بہت ماف کرنے والا ہے بہت بخشنے والا ہے پھر فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیئے گئے وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بٹک جاؤ اور اللہ تمہاری دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور کافی ہے اللہ دوست اور کافی ہے اللہ مددگار یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ دشمنوں کی طرف سے پریشان نہ ہوں کیونکہ وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَا بِاللَّهِ نَسِيرًا اللہ آپ کے معاملے کی ذمہ داری لے لے گا اور جس چیز کے ساتھ چاہے گا آپ کو فائدہ دے گا اور اللہ ان کی چالوں اور ان کے شر سے آپ کو دور کر دے گا آپ اللہ کی دوستی اور اللہ کی مدد کو اپنے لئے کافی سمجھیں اور یہ توقل ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت اچھے اچھے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن دوسرے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کر آپ کے دشمن بن جاتے ہیں اور آپ پر طرح طرح کے الزام لگانے لگتے ہیں پھر آپ پریشان ہوتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ بہتر ہے میں یہ کام ہی چھوڑ دوں خاص طور پر اگر دین کا کام ہو لوگوں کو خیر اور نیکی کی طرف بلانا ہو تو انسان بدل ہونے لگتا ہے تو پیغمبر تو یہ کام نہیں چھوڑ سکتے تھے ان پر تو فرض تھا عام انسان تو ہو سکتا ہے کہ ایک نہیں تو دوسرا کام کر لے نیکی کا ایک موقع نہیں تو دوسرا کوئی اس کو مل جائے لیکن پیغمبر کے لئے تو ایسی کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ لوگوں تک حق بات نہ پہنچائے یا لوگوں کو اللہ کا پیغام نہ دے تو جتنی پھر ذمہ داری بڑی ہوتی اتنی سپورٹ بھی زیادہ ہوتی تو اللہ تعالی تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں اور اپنے دشمنوں کی طرف سے بے فکر ہو جائیں ان کے مقابلے کے لئے اللہ آپ کو کافی ہے اور ایک حقیقت ہے کہ خیر اور بھلائی کا کوئی بھی کام کرنے کے لئے صرف کوششیں کافی نہیں ہوتی اللہ کی مدد ضروری ہوتی اس لئے جب بھی عمر بالمعروف کریں یعنی کسی کو کوئی اچھی بات بتانے لگے پہلے اللہ سے دعا کریں دلی دل میں کہ اللہ میری بات میں اثر ڈال دے اور اس شخص کو میری بات سے فائدہ پہنچا اگر کوئی غلط کام کر رہا چاہے اپنا بچہ ہی کر رہا ہے تو اس کو بھی روکنے کے لئے پہلے اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ تیری مدد چاہیے تو میری زبان میں ایسی تاثیر پیدا کر کہ میں اس سے بات کروں تو یہ اپنے اس نقصان کو سمجھ جائے جو یہ خود اپنے ہاتھوں کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس طرح اللہ کے بھروسے پر اور ذرا سی مخالفت آنے پر انسان بدل ہو کے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے پھر فرمایا من الذین حادو يحرفون القلمة ام موادعہی وہ لوگ جو یہودی بن گئے ان میں سے کچھ لوگ الفاظ کو ان کی جگہوں سے تبدیل کر دیتے ہیں یعنی اللہ کے اتارے ہوئے کلام میں خود تبدیلیاں کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے یعنی جب آیات نازل ہوتی تو کہتے ہیں سن لیا ہم نے اور دل میں یہ ہلکی آواز سے کہتے ہیں ہم نے ماننا کوئی نہیں اور یہ آپ دیکھئے کہ آج کئی مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکامات سن لیتے ہیں پر کہتے ہیں یہ تو بڑا مشکل ہے میرے لئے تو مشکل ہے میں تو نہیں کر سکتی چاہے زبان سے کہیں یا دل سے کہیں نہیں کوئی حکم جو مشکل لگے تو کہا کرے اللہ میں نے سن لیا میں اطاعت کروں گی تو مجھے مدد دے گا تیری توفیق سے یا اللہ میرے لئے آسان کر دے کم از کم اچھے کام کی نیت ضرور کر لے باقی تو پھر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہی ہوتا ہے لیکن یہ کہنا نئی نئی it's not possible آج کے دور میں یہ نہیں ہو سکتا یہ تو اس زمانے کی بات ہے اس طرح کی باتیں درست نہیں کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہر دور کے لئے قیامت تک اب اور کوئی نئی کتاب نہیں آنے والی یہی کتاب ہمارے لئے کوئی اور رسول آنے والا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہمارے لئے کافی ہیں اس دور میں بھی کچھ چیزیں مشکل تھیں اور کچھ آسان تھی آج کے دور کی اپنی مشکلات ہیں کچھ چیزیں آسان ہیں کچھ مشکل ہیں تو زندگی میں صرف آسانیہ ہی تو نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ کا وعد ہے انما لسری یسرا تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے اس لئے سمینا وعتانا یہ کس نے کہا تھا سورة البقرہ کا آخر یاد کرے صحابہ اکرام نے سمینا وعتانا لیکن منافقین کیا کہتے ہیں سمینا واسینا اور سنو مگر تم نہ سنوائے جاؤ یہ بھی ایک بددعائیہ انداز میں بات کرتے تھے وہ اور دین میں عیب لگانے کے لئے اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے رائے نہ کہتے ہیں اور اگر وہ اس کی بجائے کہتے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے اور سنیے اور ہماری طرف نظر کیجئے تو یقینا یہ ان کے لئے بہتر اور زیادہ درست ہوتا لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لانت کی لہٰذا وہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں اے لوگو جو کتاب دیئے گئے ہو اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر ہم انہیں ان کی پشتوں پر پھیر دینے پیچھے کی طرف یا ہم ان پر اسی طرح لانت کریں جس طرح ہم نے سبت والوں پر لانت کی اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہنے والا ہے انسان کو نیکی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے نہیں پتا کہ وقت کیسا آ جائے اور یہ سارے مواقع ختم ہو جائیں ان اللہ لا يغفر وان يشرق بھی ویغفر ما دون ذالک لمن يشا یقیناً اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرق کیا جائے مومن کو سب سے زیادہ سینسٹیو جس معاملے میں ہونا چاہیے وہ شرق کا معاملہ ہے کوئی ایسی چیز جو شرق کی طرف بھی لے جاتی ہے اس سے بھی بچنا چاہیے اور اس کے لئے علم حاصل کرنا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں انسان کو شرق میں مبتلا کر دیتی ہیں کونسی سوچ کونسا بول کونسا فعل فعلم انہو لا الہ اللہ یہ علم حاصل کرو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ علم سب سے اہم ترین علوم میں سے ہے اسی پر ہماری نجات ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام انبیان فرمایا اور جو گناہ اس کے علاوہ ہے وہ جس کے لئے چاہے گا بخش دے گا یہ اس کے ہاتھ میں مالک یوم الدین وہی ہے اور جس نے اللہ کے ساتھ شرق کیا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں یعنی اپنی تعریفیں کرتے ہیں یا اپنے دوستوں کی یا اپنے آپ کو حراب سے پاک سمجھتے ہیں بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے اور وہ خجور کی گٹلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے خجور کی گٹلی کے کٹاؤ پہ جو باریک سا دھاگہ سفید کلر کا ہوتا ہے وہ اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ یوں ہی ہاتھ میں مسئلہ جائے اللہ تعالیٰ اتنا بھی ظلم نہیں کرتا کسی پر بہت زبردست طریقے سے مثال دے کے بعد سمجھائی گئی تو یاد رکھئے کہ اپنے آپ کو بریو ذمہ نہ قرار دیں اپنے آپ کو معصوم نہ سمجھیں اپنے آپ کو پاک نہیں سمجھیں یعنی اگر کسی نیکی کی توفیق ہو گئی یا گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو گئی تو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو مومن اپنے نیک عامال کے بارے میں ڈرتا رہتا ہے یاد رکھئے خود کو بہتر سمجھنے والا شخص دھوکے میں ہوتا ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ جو عامال ہم نے کیے ہیں ان کی قبولیت کا کیا درجہ ہے دیکھئے وہ کس طرح اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں اور اس جھوٹ کا کھلم کھلا گناہ ہونا ہی کافی ہے کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیئے گئے یعنی اہل کتاب ہیں تورات اور انجیل ہے پاس وہ جبت یعنی جادو اور تاغوت یعنی شیطانی عبوتوں پر ایمان لاتے یعنی انہیں تو اس چیز کے انکار کرنے کا کہا گیا تھا جبکہ وہ اس میں ملوث ہو گئے اور کفر کرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں یعنی قریش کے بارے میں اہل مکہ کے بارے میں کہتے ہیں یہ لوگ ایمان والوں کی نسبت راستے کے اعتبار سے زیادہ ہدایت یہ آتا ہے حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا وہ کتاب والے تھے اور مسلمان بھی کتاب والے تھے تو کتاب والوں کو کتاب والوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا تو اس کی بجائے انہوں نے مشرقین کا ساتھ دیا تو یاد رکھئے کہ پچھلی قومیں بھی کتاب ہونے کے باوجود جادو اور خرافات اور شیطانی عمل کے پیچھے لگ گئی اور آج بھی مسلمانوں کے اندر یہ خرابیاں پائی جاتی اچھے بلے سمیدار لوگ ان چیزوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے اولائیک اللذین لعانہم اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی یاد رکھیے جادو کے ذریعے مسائل حل کریں گے تو الٹے مسائل میں فسیں گے کیونکہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو آپ اس کے لئے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے اس کی مدد پھر کون کرے گا اس کا مسئلہ کون حل کرے گا وہ تو مسائل کو بڑھانے کی دعوت ہے یا ان کے لئے بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہے تب تو یہ لوگوں کو خجور کی گٹلی میں سراخ کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے یا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں یعنی مسلمانوں سے اہل کتاب اس وجہ سے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا کوئی شک نہیں ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت دی اور ہم نے انہیں بہت بڑی بادشاہت عطا کی یعنی بنی اسرائیل کو تو اب ان میں سے کوئی اس نبی پر ایمان لائیا ہے اور کوئی اس سے رک گیا ہے یعنی ایمان نہیں لائیا اور ایسے لوگوں کے لئے بھڑکتی ہوئی جہنم ہی کافی ہے یعنی نبی کا نقصان کچھ نہیں انہی کا نقصان ہوگا جو انکار کریں گے بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا انقریب ہم انہیں آگ میں جلائیں گے استغراللہ جب بھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم انہیں دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ چکھیں عذاب کو بے شک اللہ بہت زبردست بہت حکمت والا ہے جہنم میں جہنمی کے جسم کی کھال ستر بالشت چوڑی ہو جائے گی اتنی موٹی کھال ہوگی جو جلے گی اور وہ اتنا موٹا سات سو سال کے برابر ایک ڈاڑ احد پہاڑ کے برابر یہ ان کا حال ہو جائے گا وہاں پھول پھول کے آگ سے موٹاپہ تو بزاتے خود ہی ایک عذاب ہوتا ہے اور کہاں یہ کہ آگ اور اس کی اوپر سے اتنا موٹاپہ اور پھر آگ میں جلنا شرک اور اللہ کی نافرمانی اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کوئی کھیل نہیں ہے انسان کے لئے ہلاکت ہے ان چیزوں میں اس لئے اپنی زندگی میں یہ توبہ کر لینی شاہیے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم ان قریب انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان کے لئے ان باغوں میں انتہائی پاکیزہ بیویاں ہیں اور ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کریں گے یاد رکھئے جہاں بھی جنت کی عورتوں کی بات آئی ہے پاکیزگی کی ساتھ ہی آئی ہے تیک عورت کو پاکیزہ نگاہ ہونا چاہیے پاکیزہ گفتگو کرنی چاہیے اپنی عزت و عصمت میں پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے حرام چیزوں سے بچنا چاہیے بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو یعنی اہدے اور ذمہ داریاں صرف ان کو دو جو نبھانے کے اہل ہوں اور اگر ان میں کوئی کانفلکٹ ہو جائے تو کسی ایک کے ساتھ فیورٹیزم نہیں کرنا انصاف سے فیصلہ کرنا ہے بے شک یہ بہت ہی امدہ نصیحت ہے جو اللہ تمہیں کر رہا ہے اس سے جماعتیں اور اورگنائزیشنز اور قومیں اور ملک آگے بڑھتے ہیں جب لوگوں کے درمیان انصاف ہوتا ہے جسٹس ہوتا ہے بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان کی جو تم میں سے اولوالعمر یعنی صاحب اختیار ہیں تمہارے ذمہ دار ہیں تمہارے امیر مقرر کیے گئے ہیں پھر اگر تمہارے مابین کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو اولوالعمر کی طرف نہیں اتحاد اللہ رسول کی بات پر ہی ہو سکتا ہے ورنہ ایک اپنی شخصیت کی طرف لے جائے گا تو دوسرا اپنے کسی بزرگ کی طرف معاملے کو لے جائے گا اور جھگڑے بڑھیں گے جیسا کہ ہو رہا ہے شخصیت پرستی کے نتیجے میں اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا بھی ہے تو عمومی ہدایت کیا ہے کہ اختلاف کی صورت میں فیصلہ اللہ اور رسول کی طرف لے جاؤ کہ وہ کیا حکم دیتے ہیں اور یہاں حکمرانوں کی اطاعت کی اہمیت بھی پتا چلتی ہے لیکن ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے مطابق ہی ہوگی اللہ کی نافرمانی میں نہیں اگر وہ گناہ کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لائے جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا مگر وہ چاہتے یہ ہے کہ وہ تاغوت کی طرف فیصلہ لے جائیں یعنی اپنے بڑے سرداروں کی طرف جبکہ بلا شبہ وہ اس کے کفر کا حکم دیے گئے تھے اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ انہیں گمراہ کر دے دور کا گمراہ کرنا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تم اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ رسول کی طرف تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے رکھی جاتے ہیں وہ آپ سے فیصلہ نہیں لینا چاہتے پھر کیا ہوتا ہے جب انہیں ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے کوئی مسئیبت پہنچتی ہے پھر وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آ جاتے ہیں کہ ہم نے تو صرف احسان اور معافقت کا ارادہ کیا تھا تو یاد رکھئے گناہ مسئیبتوں کا باعث بنتے ہیں دوسری جگہ بھی آتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُسِیبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتَئِدِيكُمْ وَيَعْفُوَاً كَفِيرٌ اور تمہیں جو بھی مسئیبت پہنچی تو وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائیا تمہاری اپنی غلطیاں ہیں اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے تو آپ ان سے اعراض کریں اور انہیں نصیحت کریں اور ان سے ایسی بات کہیں جو ان کے دلوں تک پہنچ جائے یعنی وہ لوگ جو آپ سے بے رخی کرتے ہیں آپ کی طرف نہیں آتے آپ کے مقام کی قدر نہیں کرتے تو ان کی ان باتوں کو بھی اگنور کر دیں نصیحت کر دیں اور کوئی ایسی بات کریں کہ ان کے دل بھی نرم ہو جائیں یہ ہے پیغمبرانہ اخلاق اور اسی اخلاق کی ہمیں بھی پیروی کرنی چاہیے کہ اپنے مخالفین یا ایسے لوگ جو عزت نہ کریں قدر نہ کریں تو ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرتے رہیں اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول مگر اس لیے کہ وہ اللہ کے اذن کے ساتھ اطاعت کیا جائے اور اگر وہ آ جاتے آپ کے پاس جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا پھر وہ اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتے تو ضرور وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا نہائیت رحم کرنے والا پاتے تو یاد رکھیے گناہ انسان کے لیے مصیبتوں کا باعث بنتے ہیں رزق سے محروم کر دیتے ہیں بعض وقت صحت کے مسائل سے دوچار کر دیتے ہیں تو ان سارے مسائل سے نکلنے کا راستہ استغفار ہے اللہ سے خوب خوب معافی مانگنا ہے اور ایک کارڈ بھی یہاں پر ہے جس میں ہم نے کوشش کی کہ جو دعائیں استغفار کی قرآن مجید میں ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہیں وہ جمع کر دی جائیں تو جس کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ اگر روزانہ ان دعاؤں کو پڑھنا شروع کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ جو بھی رکابٹے ہیں جس نیک کام میں وہ دور کر دیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانو تعالیٰ ضرور اس سے نکالے گا کیونکہ اللہ کا بادہ ہے یہ پس نہیں قسم ہے آپ کے رب کی وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں منصف بنائیں جس میں ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے پھر وہ اپنے دلوں میں اس فیصلے سے جو آپ نے کیا ہے کوئی تنگی نہ پائیں اور وہ اس کو پوری طرح تسلیم کر لیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو ماننا بھی نہائی ضروری ہے یہ ایمان کا تقاضہ ہے اور اگر بے شک ہم ان پر لکھ دیتے کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ یعنی معافی کے لئے تو چند لوگوں کے سوا وہ ایسا نہ کرتے اور اگر وہ وہی کرتے جس کی وہ نصیحت کیے جاتے ہیں تو ضرور وہ ان کے لئے بہتر ہوتا اور ثابت قدمی کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہوتا تو یاد رکھیے بندہ جب اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ اس کے علم میں بھی اضافہ فرماتے ہیں اور اس کے اندر مزید ثابت قدمی بھی آتی ہے یعنی ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم ابھی تو سن رہے ہیں ابھی تو عمل کر رہے ہیں ایسا نوائندہ زندگی میں بھٹک جائیں نہیں اللہ کی رسی قرآن کو مضبوط تھامے رکھو استغفار کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی بھی دے گا نہیں پس لوگ انشاءاللہ اور تب ہم انہیں یقیناً اپنے پاس سے عجرِ عظیم عطا کرتے اور ہم ضرور انہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتے اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین میں سے اور کتنے اچھے ہیں یہ لوگ بطور ساتھی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوتے تھے تو وہ ایک دن کہنے لگے کہ اللہ کے رسول جب آپ کے پاس ہوتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہوتا ہے لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ میں بھی فوت ہو جاؤں گا اور آپ بھی تو پھر مرنے کے بعد آپ کا مقام تو بہت بلند ہوگا ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے تو اس پر وہ بہت غمگین ہو گئے کہ مرنے کے بعد آپ کی محبت اور آپ کی صحبت اور آپ کی رفاقت اور آپ کا قرب کیسے حاصل ہوگا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا اور حضرت انس کہتے ہیں کہ ہمارے لئے اس سے بڑھ کر اور خوشی کا کوئی دن نہیں تھا کہ جس دن آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا اگر ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی ہے ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں آپ کا اتباع کرتے ہیں آپ کی سنتوں پر چلتے ہیں آپ کے ساتھ ہماری ایک عقیدت ہے تو انشاءاللہ آپ کی نقش قدم پر چلتے چلتے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ساتھ دے گا اور دو خاص مواقع پر خاص طور پر حوض کوثر سے پانی ملے گا اور دوسرے شفاعت کا موقع یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور کافی ہے اللہ بہت علم والا